اسلامباد ہائیوے اسلامباد ہائیوے اسلامباد ہائیوے سے دستنس اسلامباد ہائیوے ہے مین اور یہاں سے ڈریکٹلی اگر ہم اس انڈرپاس کے تھو یہاں پہ پہنچتے ہیں تو گل با گرینز بلوک اے تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ بنتا ہے 1.72 کلومیٹر ابھی اسی کو ہم اگر سٹارٹ سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں فرم در مین زیرو پوائنٹ تو زیرو پوائنٹ سے بلوک اے کا ڈسٹنس جو بنتا ہے آپ کو سامنے وہ دکھاتا ہوں اوورال بلوک اے اور تقریباً 17 کلومیٹر یا 15-16 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے زیرو پوائنٹ سے یہ زیرو پوائنٹ کا مین وہ انٹرچینج ہے اور یہاں سے اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو پہلے جی اسلامباد ہائیوے سے گل با گرینز بلوک کا جو انڈرپاس تک کا ڈسٹنس ہے وہ اس پوائنٹ تک بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا جی 12.68 کلومیٹر اور اس کے بعد آگے گل بگ کا مین جو میں نے ابھی 1.6 کلومیٹر دکھایا ہے اگر وہ ایڈ آن کریں تو ٹوٹل ڈسٹنس سے اسلامباد ہائیوے سے بنتا ہے وہ بنتا ہے 14.42 کلومیٹر پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جتنا اسلامباد ہائیوے سے ڈسٹنس ہے یہ سگنل فی کوریڈور ہے تو اگر آپ ٹائم کاؤنٹ کریں تو ہارلی 6-7 منٹس depend کے آپ کس طرح ٹائب کرتے ہیں اوورال جو ٹائم ہے وہ کافی زیادہ منیجی بل ہے کیونکہ اسلامباد ہائیوے پہ اس پارٹ میں کوئی سگنل موجود نہیں ہے نیکسٹ اس کے اب جی بلوک اے میں پلوٹ کے سائزز کی ہیں اور پلوٹ پہ کتنی ڈیویلپٹ ہیں کتنی ڈیویلپٹ ہیں بلوک اے میں اوورال جو پلوٹ کے سائزز بنتے ہیں وہ بنتے ہیں جی آپ کے دس کنال پانچ کنال اینڈ فور کنال دس کنال کی جو پلوٹ ہیں شروع کی جو main streets ہیں تین streets ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ جو تین streets بنتی ہیں ان میں سے دس کنال کی پلوٹ ہیں اور اس roundabout کے سامنے بھی دس کنال کے پلوٹ ہیں دس کنال کے فارم آوسیز ہیں اور یہ جو آپ کو dark yellow میں طرح سے نظر آ رہا ہے color یہ 153 154 یہ والے جو پلوٹ ہیں یہ پلوٹ صرف پانچ کنال کے پلوٹ ہیں اور تھرڈ جو سائز بنتا ہے وہ بنتا ہے چار کنال گل بگ میں چار کنال پانچ کنال کے اوورال جو سائزز کی بات کریں تو چار کنال کا فرنٹ بنتا ہے 100 x 216 2400 سکری آرڈ کا پلوٹ ہے پانچ کنال کی پلوٹ کی بات کریں تو سائز بنتا ہے 110 x 246 3000 سکری آرڈ کا پلوٹ ہے اور دس کنال کی بات کریں تو 6000 سکری آرڈ کا پلوٹ بنتا ہے 200 فرنٹ and 270 بیک یہ دس کنال پلوٹ کا سائز ہے اوورال گل بگ میں جتنے پلوٹس ہیں چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے تقریباً تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشن ایوڈ ہیں آپ انٹر ہوتے ہیں یہ جو ریڈ ڈولر بریج ہے کائدازم بریج اس سے انٹر ہوتے ہیں گل بگ اسلامباد میں تو سب سے پہلے آپ کا یہ جو مین کمرشل پوائنٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سمال کا نام ہے مال آف گل بگ اسلامباد اور سکنیچر لیفنگ اور اس کے بعد اس لائن میں کوئی اور کمرشل ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوا لیکن یہاں پہ یہاں جو پلوٹس ہیں ان پہ جلدی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور اوپوزیٹ سائٹ پہ اس بلوک اے کے اوپوزیٹ سائٹ پہ یہ سمامہ سٹار گل بگ سٹار سکائی پاک ون لکسس مال ان چاروں مالز پہ آٹ اٹ کنال کے مالز ہیں ان پہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے بلوک اے میں جتنے شروع میں انیشلی پلوٹ میں سٹریٹ کاؤن کی تھی تینوں سٹریٹس ڈیویلپٹ ہیں پوزیشنیبل ہیں اور ان پہ اس پہ فارموز بنا ہوا ہے اس پہ بنا ہوا ہے اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بیسیکل یہ بلڈنگ ہے سکول کی بلڈنگ روٹس کا یہ سکول ہے اور یہ اس وقت یہاں پہ آپریشنل ہے اگر ہم بات کریں اوورال جی باقی پیچھے والے پلوٹس کی تو پیچھے بھی سٹریٹ جو ہیں جیسے سٹریٹ مطریق کے بعد یہ والے جو سٹریٹس ہیں جتنی میں آپ کو میپ پہ دوبارہ دکھا دوں یہ والے جتنی سٹریٹس جہاں پہ یہ پانچ نال کے پلوٹس ہیں یہ والے پلوٹس یہ بھی تمام کے تمام ڈیویلپٹ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں سیٹلیٹس آپ کو کافی کلیر ہو جائے جیسے یہ پلوٹ نمبر ٹو فارٹین اس پہ فارموز بنا ہوا ہے ٹو تھرٹین پہ فارموز بنا ہوا ہے ٹو ففٹین پہ فارموز بن رہا ہے اس کے علاوہ سامنے والی سائٹ پہ ٹو زیرو تھری پہ فارموز بن رہا ہے اس طرح ڈیفرنٹ پلوٹس ہیں جن پہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جیسے ٹری تھرٹی ٹو ٹری تھرٹی سکس، ٹری تھرٹی فائف ان پہ فارموز بن گئے ہیں اور بہت سارے پلوٹس جیسے ہیں جن پہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بائی لاؤز کی بات کریں تو جیسے گل بگ گرینز کے بائی لاؤز ہیں کہ آپ نے جو پلوٹ جو بھی جس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے ایٹی پرسنٹ کور کرنا ہے اور ٹونٹی پرسنٹ اوپن چھوڑنا ہے ایٹی پرسنٹ اوپن چھوڑنا ہے ٹونٹی پرسنٹ کور کرنا ہے ایٹی پرسنٹ میں سینٹی فائی فیٹ فرنٹ ٹونٹی فائی فیٹ بیک اینڈ فیٹ آسائیڈ یہ دونوں سائٹ سے آپ نے فارموز کے جگہ خالی چھوڑنی ہے اور باقی ایریا آپ نے کور کرنا ہے جن پر بھی جاری ہے لیکن باقی موسٹلی پلوٹس ایسے ہیں جن پر کنسٹرکشن اس طرح مکمل کی جا چکی ہے اب دیجئے اورال گلبہ گرینز کا یہ تھا چار کنال پانچ کنال دس کنال اور اورال میپ کی لیوٹ پلین کے گلبہ گرینز میں کس طرح کے پلوٹس ہیں اور اگر آپ کو گلبہ گرینز میں پلوٹ ریسل میں یا لینا ہو خریدنا ہو یا بیچنا ہو تو آپ دیئے گے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو ذکر کے لیے خدا حافظ